اب حضرت وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا یعنی شبہ کا زالہ شبہ کچھ یوں ہیں کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب شبہ موصول ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں ایک میڈیا سکولر کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عقل عادی ہے بلکہ مطلب ہے کہ ان پر عقل اور دین کی ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو اس قدر ذہین اور عقل مند ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں لے اڑتی ہو اب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خود شبال آئے لیکن اس کالر صاحب نے اس پر سوچا نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں تو اس پر سوچا نہیں کہ کیوں کم ڈالی گئی ہیں جب وہ مردوں جیسے کامل انسان ہیں وہ بھی ہومن ہے مردوں کی طرح تو ان کی ذمہ داری کم کیوں کی ہے جتنی ذمہ داری مردوں کی اتنی ان پر ہونی چاہیئے تھے کہ کم کیوں کی یا آپ سوچتے نہیں کہ بچے پر ذمہ داری کم کیوں ہوتی ہیں یا ایک پاگل دیوان ہے جس کی عقل ہے ہی نہیں اس پر تو شریعت نے کوئی بھی ذمہ داری ڈالی تو اس کا ذمہ داری کم ڈالنا یہ کوششن ایبل ہے کہ کیوں کم ڈالی ہیں اسی میں ان کو جواب مل جائے گا کیونکہ وہ اگر عورت کو کامل اور عقل ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں اور کہہ کہ ذمہ داری کم ڈالی ہیں تو سوال ہے ذمہ داری کم کیوں ڈالی ہیں وجہ فرق کیا ہے جب مردوں کی طرح وہ کامل انسان ہیں تو ان کے ذمہ داری پوری پوری ہونی چاہیے جتنی مردوں پوری ہونی چاہیے تھی کیوں کم ہوئی اور پھر آپ تو جو ہے وہ شانہ بشانہ ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں تو اگر عورتوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی بقول آپ کے تو شانہ بشانہ کیسے چلیں گی اور بھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ شانہ بشانہ بھی جو کہتے ہیں وہ آپ زبانی دعوی کہتے ہیں کہ عورتیں شانہ بشانہ عملی قدام آپ بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ اگر آپ عملی طور پر بھی شانہ بشانہ کے قائل ہوتے تو میں کہہ وہ میڈیا سکولر ہیں تو ٹی وی پہ بیوی بھی ساتھ بٹھا کے پروگرام کرتے کہ جو بیوی کو بھی پور آکھ کے میرے ساتھ میڈیا میں شانہ بشانہ بیٹھے یا کم سے کم کسی محرم رشدار کو ساتھ بٹھاتے پتہ چلتا کہ یہاں جی عورت کو ساتھ بٹھا کے پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ میں تو عورت اور مرد کے برابری کا قائل ہوں کیوں نہیں کیا آپ نے یا یہ کہ جس لبریزم یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ جو عورتوں کو کامل عقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مغرب بھی خوش ہو جاتا کہ آپ تو واقعی عورت کو ساتھ بٹھا کے ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں آپ تو واقعی عورتوں کو جو برابر لے کے چلنے کے قائل ہیں جتنی عقل آپ کی اتنی عورت کی تب ہی آپ نے تو کوئی ساتھ بٹھایا ہے تو وہ آپ کی جررت کو اور آپ کی شریعت سازی کو سلام کرتی مغرب بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہے کیوں نہیں کیا اور پھر اس سے زیادہ بڑا کوئیسٹن تو یہ ہے کہ خود خالق کے کائنات نے عورت کو ٹیڈی پسلی سے کیوں پیدا کیا وہ زیادہ توہین آمیز نہیں ہے ناقص العقل ہونے سے آپ کو ناقص العقل کے عنوان سے توہین فیل ہو رہی ہے عورت کی کہ ہار عورت کی توہین ہو گئی اور آپ کو ہمدردی کا حیضہ ہو گیا تو آپ اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ خالق کے کائنات نے عورت کو ٹیڈی پسلی سے کیوں پیدا کیا اس کا جواب کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح پورا کامل پتلہ بنا کے امہ ہوا کو پیدا کیوں نہیں کیا کر سکتا تھا نا اللہ آدم کا پتلہ بنا امہ ہوا کا بھی پتلہ بناتے دونوں کو زیادہ کرتے لیکن وہ آدم کی پسلی ٹیڈی پسلی توڑ کے اس پر سے امہ ہوا کو کیوں پیدا کیا اس کا حضہ خالق کے کائنات کچھ اشارے کر رہا ہے اس تخلیق کے اندر کوئی اشارے کر رہا ہے کہ یہ عورت کا کیا سٹیٹس ہوگا اور مرد کا کیا سٹیٹس ہوگا تو خالق کے کائنات خود ایک چیز سٹیٹس متعین کر رہا ہے اور آپ خامقہ کی ہمدردی کا حیضہ لے کے چل پڑے نہیں جنہی عورت تو کامل علاقل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط وے پہ جا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ تخلیق کے کائنات جس انداز سے ہو رہی ہے عورت کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک بہت بہت ریالیٹی ہے جس سٹیٹس بھی خالق اس کو رکھا ہے کہ آدم کی پسلی ٹیڑی پسلی میں سے پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے آپ کو آنکھیں نہیں چورانے چاہیے اللہ نے سر کو سر بنایا پیر کو پیر بنایا کل کو آپ کہہ کیا یہ پیر کو پیر بنا کے پیر کی توہین ہوگی پیر کو تو سر ہونا چاہیے اب اگر کوئی آپ کو یہ سوال کر دیا یا یہ پیر کی توہین کر دیا اللہ نے پیر کو نیچے کر دیا سر کو پر کر دیا تو آپ کہیں کہ نہیں اصل میں سر بھی پیری ہے یہ وجہ کہ انسان جب بھاگتا ہے پیر کو سر پر رکھ کے بھاگتا ہے یہ کہہ گا سر پر پاؤں رکھ کے بھایا تو آپ کہیں کہ نہیں پیر بھی سر ہی ہے آپ پیر کو خام خوا سر بنانے کی کوئی کوشش کریں گے تو اماقت ہے نا یہ اب کوئی کہا ہاتھ یار ہاتھ کو اتنا مقدد بنایا اس سے قرآن کریم پڑھ کے محبوبوں کو گلے سے لگاتے ہیں ان ہاتھوں سے یار پیر یار دیکھو پیر نیچے کر دی نہیں نہیں آپ کے نہیں یہ ہاتھ کا مرتبہ وہ نہیں جو پیر کا ہے کیسے کہتے ہیں اس لئے کہ ہاتھ پیروں کو پکڑتے ہیں پیر ہاتھوں کو نہیں پکڑتا یعنی پیروں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے بلا ہو جا اب حقیقت سے کیوں نگاہیں چنانتے ہیں اللہ نے عورت کا جو سٹیٹر بنا دی اس کو تسلیم کریں اور عقل من سمجھدار عورتیں تسلیم کرتی ہیں اس کو ہمیں اللہ نے جیسے مقام پر رکھا اس پر مرد کو جو مقام دیا عورت کے مقابلے میں دیا ہے تو اس میں آپ کو پریشہ آپ کیوں کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کیوں آپ آئیں بائیں شائیں کر کے حدیثوں کو توڑتے مرورتے ہیں جیسے ابھی کہہ دیا جی ناقص العقل ناقص الدین کا مطلب ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں آپ جو پیر کو سر ثابت کرنے کوشی بلا وجہ کر رہے ہیں اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور یہ ناقص العقل عورت کو کیوں رکھا ہے یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے آپ اس کو ظاہری نظر میں توہین سمجھ کے اس عورت کے بارے میں الٹی بات کر رہے ہیں یہ توہین نہیں ہے یہ اس عورت کا عزاز ہے اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو عورت یہ محبوب ہے یہ محبوب ہوتی ہے آدمی اللہ نے عاشق بنایا ہے تب ہی آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کیا ہے اس کی مراز یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے انسان کی فیطرت ہے کہ جس کے وجود سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے دیکھو ماں کے باپ کے نتوے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ اولاد کی فکر میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اپنے بچے پر جان نشاور کرتی ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ اور یہ محبت عورت کو دینا چاہتا تھا اس لئے آدم کے وجود میں سے پیدا کیا تاکہ وہ جو فطری جو تخلیق کا حصہ ہے نا کہ اب آدم اس کے پیچھے ہوگا اس کو مس کرے گا اس کو نامی نظر آئے گی تو اداس ہوگا تو اللہ یہ محبوبت حفوہ کو دینا چاہتا تھا تب ہی آدم میں سے حفوہ کو پیدا کیا اگر مستقل دو وجود پیدا کرتا تو وہ محبت ہو سکتا نہ ہوتی کہ جو انسان کے وجود کا جز ہونے سے ہوتی ہے اس لئے اللہ نے ہی کیا کہ تاکہ حفوہ کے ساتھ آدم کی محبت ہو اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو پتا ہے زمین پہ جب دونوں اترے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح مس کرتے تھے ان کو تلاش کرتے یہاں تک گھومتے گھومتے میدانِ عرفات کے اندر ملاقات ہوئی جب دیکھا اور حفوہ کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا جو کائنات کی بیٹیوں کو دیا حسن اکیلی حفوہ کو دیا تھا اتنی حسین و جمیر آدم دوڑے ان کی طرح وہ ان کی طرح دوڑے اور لپٹ گئے اس سے تو میدانِ عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ وہاں پہچان ہوئی دونوں نے پہچانا ایک دوسرے کو کہ یار تم کہا کیونکہ اللہ نے مختلف جب کوئی پتار دیا تھا ان کو سری لنکا میں اتارا سر اندیب کے جیدیر پہ آدم کو ان کو جدہ میں اتارا تب ہی جدہ کو جدہ کہتے ہیں کہ وہاں امہ ہوا جو ہے میری دادی جدہ دادی کو کہتے ہیں ان کی خبر وہاں ہیں تو دیکھو تو یہ حکمتیں ہیں اب انہیں ریالٹی کا آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ امہ ہوا کو ٹیڈی پسل کیوں پیدا کیا آج تو گورتوں کو لوگ کہتے ہیں آپ ٹیڈی پسل سے پیدا ہوئی ہیں حالانکہ یہ اس کی توہین نہیں ہے ٹیڈی پسل سے پیدا ہونا یہ اس کا عزاز ہے کیونکہ اس میں راز اصل میں ہے کہ دیکھو پسلی جوتی ہے پسلی پسلی کا ٹیڈا ہونا یہ پسلی کا حسن ہے پسلی کا سیدھا ہونا حسن نہیں ہے اب آپ پسلی کو سیدھا کریں تو آپ کیا آپ ویسے وہ ہلاک ہو جائیں گے ایکسیڈنٹ میں پسلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹروں کو دوبارہ اسی در ٹیڈا کرتے ہیں تو یہ ایک جنگلہ جو بنایا ہے ٹیڈا یہ اس کا حسن ہے تو کہتے ہیں کہ امہ اب آپ کو ٹیڈے پسلی سے پیدا کرنے میں ان کی خاص ایک ناز و نخرہ کا اشارہ ہے کہ ایک خاص ٹیڈا پانے طبیعت میں ایک ناز و آدھا ہے اور یہ ناز و آدھا ہی محبوبوں میں حسن پیدا کرتی ہے اس لئے اللہ نے اس کو وہاں سے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر وہ ایک خاص ایک ناز رہے محبوب آشک اس کو منائے وہ ناز سے ذرا ادھر ادھر ہو تو اس کو مستی کا اندر لطف بڑھے تو اس میں ٹیڈے سے پیدا ہونا توہین نہیں ایسے ناقص العقل کہنا یہ توہین نہیں ہے یہ اس کا ایک عزاز ہے یہ اس معنی میں کہ دیکھو کامل عقل ہوتا نا بلکہ ایسا مضیق وہ نہیں عقل کا ناقص ہونا یہ اس کے لئے ایک بھولپن پیدا کرتا ہے ایک کمی پیدا کرتا ہے سمجھ میں اس میں ایک بھولپن پیدا کرتا ہے دیکھو چھوٹا بچہ اس کے عقل تو بہت ہی کم ہوتی نا وہ کتنا بولا اچھا لگتا ہے ملکل ایون گرے کا بچہ بھی کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ بولا ہوتا ہے ایون بولے بچے ہیرن کے جنگلوں میں دیکھے آپ یوٹیوب پہ تو شہر کو کھاتا بھی نہیں اس کو بھی اس پہ پیار آتا ہے بھولپن تو کیونکہ عقل بالکل کم لیول پہ ہے نا عقل بڑھتی جاتی ہے وہ لیول جو نا بھولپن کا کام ہوتا ہے تو عورت کے اندر جو ہے ناقص العقل کا مطلب یہ ان کے اندر خاص قسم کا بھولپن ہے یہ بھولپن بھی اس کے اندر حسن پیدا کرتا یہ وجہ کہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو عورت بڑی مکہ رہا ہے یار میں خورنٹ ہو تو لوگ ساری اس سے بھاگتے ہیں لیکن بیوی یا محبوب بولا بولا بولپن اس کے اندر ہو تو آپ کو پیارا لگتا ہے تو ناقص ہونا یہ بھولپن کا اشارہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نا خاص تھا کہ اس کی کوئی توہین کر دیئے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہاں جو عزت اور عزاز کے جو طریقے ہیں اس کے اندر دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے لہذا قرآن کریم میں اللہ نے کہا جیس تقویہ اور عامال سالحہ کی وجہ سے اللہ کے مرتبے بننے ہیں دنیا میں عزاز بننا ہے وہ مرد ہو عورت ہو عابدونہ عابدات سائمونہ سائمات وہ سب کے سب اللہ نے برابر رکھے ہیں کہ جتنا عمل سالح کرے گا اتنا اللہ کیا مقام پائے گا تو اللہ کیا عزاز اور نجات کا مدار اللہ نے یہ نقص اور کمال پر رکھا ہی نہیں کسی کے کامل اکل ہے ناکل صاحب اس سے بحث ہی نہیں ہے بس عمل سالح ایمان کامل جس نے کیا وہ آگے بڑھ گیا کوئی عمول مومین بن گئی تو بعد میں کوئی ابو جال ہو بھلے کتنا عقل مند ہو لیکن عمول مومین کہاں پہنچی ہیں بعد والی پہنچی سکتے وہ معاملے میں برابر رکھا ہے اور یہاں جو کمی بیشی یہ اس کی معبوبیت میں رکھی ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا یہ حقیق بیان کی کہ دیکھو تم لوگوں کو جہاں میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے بخاری کی حدیث اچھا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ تم لوگ جہاں وہ لانتیں بہت کرتی ہو اور ناشکریوں کرتی ہو اپنے شوروں کو بھی ناشکری کرتی ہو اور احسان نہیں مانتی ہو اس وجہ سے تمہیں وہاں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے اور ایک روایت میں فرما ہے کہ تم ناقص الاقل اور ناقص الدین ہو دین میں بھی ناقص اقل میں بھی ناقص ہو جب یہ بات کی تو صحابیات خود پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں کیسے ہم کیسے ناقص الاقل ہیں گویا کہ یہ آج کا سوال نہیں سوال اسے ہو چکا ہے اور نبی نے یہ ریالی بیان کر دی نبی نے کہا دیکھو باس تو تمہاری جو ہے وہ دو کی گوائی ایک مرد کے برابر نہیں جب گوائی دیتے ہیں تو دو کی گوائی ایک کے برابر اس کا مدلہ ہے آدھی گوائی تمہاری اور یہ تو ہوگی تمہاری اقل کا نقصان اور ادھر جو ہے تمہاری عبادت کہا کہ مہینے میں تمہیں نماز اور روزے نہیں پڑھتی ہو کہ ایام آ جاتے ہیں اور پھر نماز کی قضا بھی نہیں کرتی ہو تمہاری مہینے کے چھے دن آٹھ دن دس دن کی نمازیں گئیں تو مرد پورے مہینے نمازیں پڑھتا تو اس تم سے آگئی ہے نا تمہاری نمازیں رہ گئیں آٹھ دس دن کی تو یہ دین کا نقصان تو چھپو گئیں کہ جی ٹھیک ہے تو کہنے کا مسئلہ یہ ایک ایسی ریلیٹی نبی نے یہ الفاظ بیان کی ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں کی ہے اب آپ بلا وجہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے نبی کی اس بیان کے مقابلے میں اس کو توڑ مر کے کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کریں یہ ہماکت ہی وہی والی بات ہے اب بلا وجہ پیروں کو سر بنا رہے ہیں پیر پیر ہے سر سر ہے اور پیر کے بغیر سر کی قیمت نہیں ہے سر جو اٹھانا در آتا ہے پیروں کی وجہ سے ہی پیر کڑ جائے تو بندہ زمین پہ ٹھیک ہے نا تو عورت کی وجہ سے مرد ہے کیوں اس لئے کہ آدمی اگر کامل عقل ہے اور کامل دین ہے عورت کی وجہ سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا آدھا ایمان ہے جب تم نکاح کر لے تو شادی ہو جاتی تمہارا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو عورت تمہارے کمال دین کا ذریعہ بنی تو اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا تمہیں اور وہ عورت وہ تمہاری ایسی مشیر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مصروں سے تمہیں نکاح لاتی ہے چوانہ حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا علقہ ہوا نبوت ملی اور آپ جب وہ کامتے ہوئے آئے جب جبریل کو دیکھا تو زمیلونی زمیلونی مجھے چاندر اڑا دیجئے حضرت خدیجہ ہی تھی نا کہا کیا ہوا بتایا کہ اسی طریقے سے میں نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے میرے جان کو خطرہ ہے تو تسلی دینے والی کون بیوی اور وہ کائنات کا شاہ جو ساری کائنات کو تسلیہ دینے آ رہا ہے اس کو تسلی بیوی دے رہی ہے خدیجہ کہا کہ نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہو آپ تو غریبوں کی دادرسی کرتے ہیں بیواؤں کے سر پر دپٹے رکھتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں رفاعی و فلائی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیان ہی کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی خیر ہے ایسی تسلی دیل دل بڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دیکھو خاتون کی تسلی تو بیوی تو ایسا سارا بنتی ہے کہ شور پر مدان کے اندر عزمے سے چلتا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور یہاں تک ہے وہ حج کے موقع پہ حج کے موقع پہ اسلحہ زہبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ حرام کھول دو تو صحابہ حرام نہیں کھول رہا ہے کیونکہ غم تھا کہ یار ہم عمرہ نہیں کرنے جا سکے اور غصہ تھا نوجوانوں کو تو نبی پاک نے کہہ بھی دے حرام کھول دو کوئی بھی سر نہیں مڑا رہا تو آپ خیمی میں آئے فضل عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھی ہیں کہا کہ آپ افسردہ ہیں خیریت کہا کہ تیری قوم کو میں نے کہا کہ حرام کھول دو لیکن کوئی بھی ہلا نہیں اپنی جگہ سے سارے بیٹھے ہیں کسی نے بھی وہ سر منانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے آپ کو غم و دکھ فضل عمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیوی ہیں عورت ہیں دیکھو کیا کہہ رہی ہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ باہر بیٹھ کے سر منانے شروع کر دیجئے خود ہی منائیں گے آپ کو دیکھ اب دیکھو یہ یہ اللہ نے عورت کو دیکھو کیسے مرد کا کیسے عزاز کا سبنا ہے بھلے وہ اس کو ناقص العقل کہا لیکن بھئی اس کی عقل آپ کی عقل کا مل کے آپ کو کہا پوچھا رہی ہے تو نبی صاحب یہ کہا کہا اچھا یہ بات تو صحیح اب باہر نکلے آپ نے حکم دیا سر منانے بڑھا آپ کا سر جیسے موننا شروع ہوا تو سب نے سامنے دیکھا تو پھر یہ حالت ہوگی تو ایک دوسرے بڑھ کے سر منانے لگے کہ نبی نے شروع کر دیا سر منانا ان کی اتباہ میں سارے عاشق اپنے سر منانے لگ گئے تو دیکھو ایک عورت کی بات نے کام پچھایا تو عورت یہ خامخواہ آپ عورتوں کو ڈپریس کرتے ہیں مغربی کو خوش کرتے ہیں کہ جی اسلام نے لگتا عورت کو مقام گرا دیا ہے گرا ہے نہیں ناقص العقل کہا تو کہا وہ تو نبی نے کہا ہے دیفی نے بالکل کہا اب اس میں آپ تعویلیں نہ کریں کہ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں کم کر دی ہیں یہ کر دی کیوں ذمہ داری کم کر دی پہ کوئی کمی ہوگی تب ہی تو کم کی ہے نا بچے پہ ذمہ داریاں آپ کم ڈالتے کوئی آپ اس میں کمی محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ خود شریعت اسلامی نے دیوان پاگل پہ بالکل کوئی ذمہ داری ساری اٹھا لی تو کوئی کمی تو ہے نا اکل سیرے سے نہیں ہے اور یہاں بھی کوئی کمی اکل کی ہوئی کوئی دین کی کمی ہوئی تب ہی تو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے نا تو آپ اس حقیقت کو مانیں لیکن اس حقیقت کو آپ یہ نہ کہیں اور نیجی نے ہم نے بڑی بڑی عورتیں دیکھی وہ تو بادشاہ گزری بعض عورتیں ایسی دیکھی مردوں کو لیڈ کیا بعض عورتیں ایسی دیکھی وہ تو جناب انہوں نے فوج کے لشکروں کو لیڈ کیا بھئی ان لیڈ کرنا کامل ہو کر ہونے کی دلیل تو نہیں ہے کیونکہ ناقص العقل ہو کر بھی اگر لیڈ کرے تو یہ کونسی حدیث کے خلاف ہو گیا جتنی جتنی عقل چاہیے کسی چیز کو لیڈ کرنے کے لیے اتنی عقل ان کے پاس ہے لہذا انہوں نے لیڈ کیا لیکن اس سے کامل عقل ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے اگر یہ بات ہے پھر دنیا کے بادشاہوں کی سب کی عقلیں متفابط ہیں کسی کی زیادہ کسی کی کم تو پھر آپ مردوں میں بھی آپ یہ آپ کٹیگرائز کریں کہ جی اس کٹیگری کے لوگوں کے عقل سب سے اوپر اس کی نیچے تو آپ تو مسئیبت میں پڑ جائیں گے پھر آپ مردوں کے لیے بھی آپ مستقل بحث اور دلائل دیں تو معلوم ہوئی ہوا کہ آپ جب مغرب کو خوش کرنے کے لیے آدھی سے طیبہ کا سیدھا سیدھا عنوان جو نبی نے بیان کر دیا کہ آدھی گوائی ہے عورت کی دیکھو کیونکہ اس وجہ سے کہ دیکھو فرمایا کہ بھول جاتی ہے قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی کہ یہ بھول جاتی ہے دوسری بھی عورت کو یاد کرواتی ہے کہ بھئی یہ بات تھی ٹھیک ہے نا تو اس اوپاکی وہ حصہ جو بیان کیا کہ نبی نے کہا کہ تم لوگ تو اتنی ذہین ہو کہ جب وہ بڑو بڑو کیا اقل لے اڑتی ہو تو بھی یہ اقل لے اڑنے کا اقل سے تعلق نہیں ہے ہاں اس لئے کہ دوسرے مقام پہ دیکھو زلیخہ زلیخہ نے یوسف علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا اور وہ سارا قصہ قرآن بیان کیا اور پھر وہ باہر نکل آئیں تو باہر نکلتے ہی فوراں جو ہے وہ اپنے شور کو کہنے لے گی دیکھو جو آپ کی بیوی کے عزت پہ ہاتھ ڈالے اس کی کیا سزا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں ہاتھ ڈالا انہوں نے ڈالا اب یہ بیت شروعی تو ایک معصوم بچے نے گوائی دی وہ نے گوائی دی کہ اگر دیکھ لو کہ یہ قمیز جو ہے اگر جو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف قصوروار ہے زلیخہ بے گناہ ہے اور اگر قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخہ گناہ گا رہا ہے یوسف بے قصور ہے اب جو قمیز دیکھو تو قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی کوئی یوسف بھاگ رہے تھے پیچھے زلیخہ نے اس کو پکڑنے کوشی کی تھی تو اسے ایک اصول بیان کر کے فیصلہ کر دیا تو اس پر قرآن نے کیا الفاظ ذکر کیا عزیز مصر کے کہا کہ عورتوں سے کہا تم عورتوں کا جو ہے یہ مکر تدبیر تم لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے تم لوگ یہ تدبیر جو ہے بڑی زبردست ہے تو انہوں نے قید فرمایا قید کہتے ہیں جال یہ قید تو گویا کہ تمہاری یہ چال ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست ہوتی ہے بڑوں بڑوں کو اڑا دیتی ہے تو وہ جو کہا نا کہ تم بڑوں بڑوں کے عقل اڑا دیتی اس سے کامل عقل ہونا ثابت نہیں ہو رہا اس سے تم لوگوں کا قید اور تدبیر جو ہے نا یہ تدبیر سازی جو ہے نا یہ ایسی تم کرتی ہو کہ بڑے بڑے عقل مند بھی ڈہ جاتے ہیں تو اس تدبیر سازی کا تعلق عقل کامل کے ساتھ کیسے ہو گیا کیونکہ قرآن میں خود کا قید اکن نازیم تمہارا مکر جو ہے تمہاری یہ تدبیر بڑی زبردست ہوتی اس لئے حدیث میں فرمایا ان نساء حبائل الشیطان یہ فرمایا کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے جال عورتوں کے دیش ڈالتا ہے کیونکہ عورتوں کی تدبیر زبردست ہے وہ تدبیر ایسی کرتی ہیں کہ جنہ آپ بڑے بڑے ڈہ جاتے ہیں تو اس سے کامل عقل ہونا ثابت تو نہیں ہوا نا کہ آپ کہا جی آپ کامل تو پھر نبی کا وہ بات غلط ہوگی آپ ایک جگہ ناقض کہہ رہے ہیں دوسری جگہ اتری تعریف کر کے کامل کہہ رہے ہیں تو پھر نبی کی کونسی بات درست نہیں خود نبی کی باتوں میں تضاد کیوں آگیا پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی دونوں جگہ الگ مانا مراد لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے میری درخواست یہ اس قسم کے جو سکولرز ہیں قابل اعترام ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ دین کی شہد اشارت کرنا چاہتے ہیں لیکن بھئی صحیح وی میں کریں اور بغیر اس کے مغربی جہاں وہ چاپلوسی کے کریں پورے کانفیڈنس سے جو اللہ کا رسول اللہ نے کہہ دیا اس پر منوان ایمان نہیں آپ کو مفہوم سمجھ میں آتا کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے اللہ اللہ کا رسول اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا بات لہٰذا یہی اہل ایمان کی شان ہے اسی میں آپ کا جہاں اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے پریسائز ماشا اللہ بہی نائس ایکسیلن بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگیا اٹینے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا بہت حضرت بہترین بہت خوب بہت خوب